ہیلو ایب ریوان آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مہندی کی نیکس کلاس آئی تنک تھری کلاس اس پہلے ہماری ہو چکی تھی کمپلیٹ اور آج کلاس فور ہے اور مجھے کافی دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ دیدی آپ مہندی کی کلاس کنٹینیو رکھیں سو میرے انہی ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے میں آج یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں بینہ کسی دیری کے لیکن اس سے پہلے میک شور آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا سو اس طریقے سے سمپلی میں وی بنا دوں گی اور اس کے اوپر اس طریقے سے ہم ڈیزائن ڈراؤ کر دیں گے اور سی فور کیٹ جیسا بنا دیں گے اور دیکھئے بن گیا ہمارا سندر سا ڈیزائن اور نیکس ڈیزائن بنائیں گے اس کے لئے وی کا ہم ایک سائیڈ ہی میں نے ڈراؤ کیا ہے سیکنڈ نہیں کیا ہے اور اس پر میں آؤٹلائن کر دوں گی تھوڑا سا میں نے ڈرک کیا ہے اسے اور میں اس طریقے سے آؤٹلائن کر دوں گی then آؤٹلائن کرنے کے بعد اس طریقے سے سی فور کیٹ جیسا شیپ بنا کر واپس سے آؤٹلائن کریں گے اور میں چیکس بنا رہی ہوں اس میں گائز اس کے پہلے کی کلاسز اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو بہت جادہ امپورٹنٹ ہے آپ انہیں بھی بوچ کیجئے اور کافی آپ لوگوں نے اچھا سپورٹ دیا ہے مجھے اس پر تب ہی میں یہ ویڈیو واپس اپلوڈ کر پا رہی ہوں اور دیکھیں سی فور کیٹ کی طرح واپس میں نے اسی طریقے سے ڈیزائن ڈراؤ کر دی ہے میں نے آپ کو سی فور کیٹ کے اس طریقے سے ڈیزائن بنانا بتایا ہوا تھا اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھئے گا آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اس سے بھی اس طریقے سے میں نے فیل کر دیا ہے فیل کرنے کے سٹارٹنگ میں بہت اچھی ٹیکنیک ہے آپ اسی طریقے سے کیجئے شیپ ڈرو کر دوں گی اور شیپ ڈرو کر کر میں نے اسے ڈاک کر دیا ہے اس طریقے سے ڈاٹ لگاتے ہوئے میں اسے کر دوں گی اس کے بعد یہاں پر میں اس طریقے سے شیپ ڈک رہی ہوں شیپ بنا رہی ہوں اور شیپ جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی دوری پر ملائے اور اسے بھی کر دیا ہے Leslie کو کریئٹ کرنے پر میں نے اس طریقے سے پتلا کر دیا اسے ان سے اور واپس اس طریقے سے شیپ لگا کر ایسے بنا دیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم بنائیں گے جس کے لئے میں نے واپس وی فور وین بنایا ہوا ہے اور اس طریقے سے میں نے شیپ دیا ہے اور بیچ میں ہم آپ کے کورڈنگ آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے ہارڈ شیپ بنایا ہے اسے بھی فیل کریں گے فیل کرتے وقت آپ کو کچھ باتیں دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو جب آپ فیل کرتے ہیں آپ کو مکس نہیں کرنا ہے سب کو جسے کی میں نے اسے فیل کیا تو اب ہمیں ہارڈ کو بھی فیل نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ بلکل مکس ہو جائے گا اور ہماری مہندی کا لپ بھی اچھا نہیں آئے گا تو دیکھیں میں نے چھوٹا سا ہارڈ شیپ بنا دیا ہے اس ہارڈ شیپ کے اندر ہی اور اسے میں فولن فیل کر دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھرا بھرا بھی نہیں لگے گا اور آپ کے مہندی کا لپ بھی کافی اچھا آئے گا نیکسٹ ڈیزائن کے لئے میں نے وی فور وین بنا دیا ہے اس طریقے سے بلون شیپ ڈرو کر دیا اور ادھر سے بھی اس طریقے سے بنا دیا ہے کافی سیمپل ہے گائز اور آپ اس کے ہیلپ سے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیزائن کر دی ہے اور بہت سیمپل ہی یہ ہو جائے گا سو چلی نیکسٹ ڈیزائن بنا دی ہے ہم سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس فرسٹ وارڈ ڈیزائن کو بھی کچھ اس طریقے سے فیل کیا ہے پی فور وین برپس بنا دیا ہے میں تیرچھی لائنز ڈرو کر دوں گی گائز اور جو کنگورہ ہے وہاں پر ہم ایک ایک ڈوٹ لکا دیں گے سیمپل ہی آپ کو یہ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں آپ کے اکورڈنگ واپس سے میں ایک اور شیپ ڈرو کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے وی فور وین کا ایک طرف کا ڈرو کیا ہے اور دوسری طرف میں نے ایس فور سن لیا ہے اور اس طریقے سے ایک شیپ ڈرو کر دیں گے ہم جو ہم تھم کے لئے ڈیزائن بناتے ہیں اس میں میکسیمم یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے آوٹ لائن کر کر واپس سی فور کیٹ والا شیپ یوز کر لیا ہے میں نے پہلے اس سے بھی لے ویڈیو میں سی فور کیٹ اور آپ کو ایس فور سن سے کافی سارے اور ایف فور ایپل ان تینوں سے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو آج میں جو بتا رہی ہوں وی وی فور وین سے بتا رہی ہوں تو اس سے بھی آپ کو کافی ہلپ ملے گی سیکھنے میں اور فیلنگ بلکل سیمپل ہی کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہ والے ڈیزائن میں نے ڈبل بنا دیا تھا گلتی سے واپس سے میں نے دیکھا تو میں نے ہٹا دیا دیکھیں واپس اس طریقے سے میں نے وی فور وین کا ایک طرف کا شیپ ڈراؤ کیا اور واپس کنگورا بنا دیا ایک طرف اور واپس سے اس طریقے سے ڈراؤ کر دیا یہ فیل ہونے کے بعد پرتی جیسا شیپ آئے گا کافی اچھا لگے گا تو اس طریقے سے آپ کے ہاتھوں کا جو گھومنا ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے ہاتھ ورک جب کرنے لگ جائیں گے تو اپنے آپ سے آپ تھوڑے دینوں بعد ڈیزائن بنانا سیکھ جائیں گے سٹارٹنگ میں جب آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ ان ٹیکنکس کی طرح سیکھئے آپ کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ مہندی میں ایک دم سے شیپ ڈراؤ نہیں ہوتے ہیں دیکھیں واپس سے میں نے وی ڈراؤ کر کر اس طرقے سے ہارٹ بنا دیا ہے کتنا ایزی ہے نا بنانا دیکھیں وی بنا کر اسے ڈائریکٹ آپ بنا دیں گے بہت سمپل ہی بنے گا آپ کو دیکھیں اور شیپ بھی نا پوفیکٹ لگے گا کیونکہ یہ بلکل اکوالی اکوالی بنے گا ٹیکے دیکھیں کتنا سمپل ہی بن گیا ہے نا اس کے بات چیٹی بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اس میں میں ٹیرسٹ پر ہی بناتی ہوں ویڈیو کے داکہ فینشنگ اچھی آئے آپ دیکھیں ایسی جب پہ آپ ہارٹ شیپ یا کچھ بھی بنائیں تو آپ کو اس پہ آؤٹ لائن اچھی ڈاک کرنی ہے تو اس سے کافی اچھا لک آتا ہے مہندی جب رچتی ہے تو بہت سندر لگتی ہے اب اس طرح کے سے میں یہ نیکس ڈیزائن بناتی ہوں میرا ایکچولی کیمرے کی مومنٹ کیسے رکھنا ہے کیمرہ سیٹ نہیں کر پا رہی تھی میں تو تھوڑا سا میرے ہینڈ اچھے سے وقت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ کیمرے کو مجھے بار بار دیکھنا پڑ رہا تھا اور میں موبائل میں اسے دیکھ کر ہی بنا رہی ہوں یعنی کہ ڈائریکٹ میں نہیں دیکھ رہی تو اس میں سے تھوڑا دیکھنے میں پرابلم بھی ہوتی ہے دیکھیں وی فور وین سے واپس سے ایک سندر سا ریزائن کریئٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی میں یہ ہارٹ شیپ جسے بلکل ڈاک کر دوں گی تو کافی اچھا لگے گا یہ بھی دیکھیں ڈاک ہو گیا ہے اب ڈاک ہونے کی بعد اس میں تھوڑا کچھ ہٹکے کر دیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے فلاور بنا دیتے ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے فلاور اس طریقے سے کر دیں گے ہم چار سے پانچ اس طریقے سے ڈنڈی ٹائپ فلاور کر دیں گے ہم اچھے لگتے ہیں فلاور بھی کافی اچھے لگتے ہیں چلیے نیکسٹ ڈیزائن بناتے ہیں وی فور وین واپس سے میں نے ڈراؤ کر دیا ہے اور اس طریقے سے میں اسے سبھی طرف سے اس طریقے سے ہم وی فور وین کر دیں گے اور ان کا باکس بنا دیں گے لیکن تھوڑی تھوڑی دوری رکھیں گے جسے پہلے میں نے تھریقہ بنایا تھا آپ میں فور کا بنا رہی ہوں سیمپل ہے آپ اس طریقے سے فور کا پھی فلاور بنا سکتے ہیں اور تھریقہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ڈزائن میں 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 نے واپس سے وی فور وین ڈراؤ کر لیا ہے اور اس طریقے سے ایک اس فور شیپ جسا شیپ ڈراؤ کر دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں دونوں کی مو بلکل میچ کر دیا ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی ڈیزائن آپ یہاں ہارڈ شیپ بھی بنا سکتے ہیں ٹکہ یہ آپ کی چوئس کے کورڈنگ ہے اب یہاں پر میں فیلنگ کرنا میں نے آپ کو بتائی دی بہت سیمپل ہے اور آپ میرے اس سے پہلے کی ویڈیو دیکھیں میں نے اس میں بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے ابھی میں نے ویڈیو جو ہے تھوڑا فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو لیکن اگر آپ کو اسے لگتا ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ فاسٹ ہے تو میں نیکس ٹائم سے سلو ہی رکھوں گی دیکھیں اس طریقے سے ڈیزائن میں نے ڈراؤ کر دیے سو دیکھا آپ نے وی فور وین کی ہلپ سے کتنے پیارے پیارے سے ڈیزائن نکل کر آئے ہیں جو بگنرز کے لئے کافی ہلپ پولے میں ہیں نہیں کہوں گے کہ جنہیں مہندی آتی ہیں ان کے لئے میرا ویڈیو بہت اچھا ہے لیکن بگنرز کے لئے اسپیشٹی یہ ویڈیو سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طریقے سے سبھی کو فیلن کر دوں گی تو اس طریقے سے میری ڈیزائن فل بند کر دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈی ہیں یہ وی فور وین کی مدد سے ہی ہم نے بنایا اور کہیں کہیں ایس فور سن کا اور سی فور گیٹ کا یوز کیا ہے اور اس سے پہلے کی کلاسز میں گائز میں نے کافی سلو سلو ویڈیو کو آپ کو سمجھایا ہے کس طریقے سے آپ فیل کریں گے ڈیزائن کو کس طریقے سے آپ ڈیزائن ڈراؤ کریں گے تاکہ آپ کی ہینڈ کی جو مومنٹ ہے وہ بھی ایک ڈیزائن ڈراؤ کرنے میں سیٹ ہو جائے سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے پہلے کی کلاسز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک کے I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہوئے تو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لیے باباین ڈھینکس ور فورچنگ